اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا این ینتہو یغفر لہم ما قد سلف و این یعودو فقد مزد سنت الابولین و قاتلوہم حتی لا تکونا فتنا و یکون الدین کلہو للہ فین انتهو فین اللہ بما یعملون بصیر و ان تولو فاعلمو ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النسیر و علمو انما غنمتم من شین فانا للہ خمسہو وللرسول ولز القربہ والیتامہ والمساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقل جمعان و اللہ علا کل شیئن قدیر از انتم بالعدوة الدنیا و هم بالعدوة القصوة و الركب اسفل منکم و لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد و لیکن لیقضی اللہ امرا کانا مفعولا لی اہلک من حلک عن بینت و یحیا من حی عن بینا و ان اللہ لا سمیع علیم از یریکہم اللہ فی منامک قلیلا و لو وراکہم کسیرا لفشلتم و لا تنازعتم فی الامر و لیکن اللہ سلم انہو علیم بذات الصدور و از یریکموہم ازیل تقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کانا مفعولا و الاللہ ترجعو الامور صدق اللہ العظیم صورت الانفال کا یہ رکو ہے اور مسلمان جماعت کے داخلی نظام کی درستگی کے لیے قوانین اور زوابط بیان کیا جا رہے ہیں جن میں پیچھے پانچ قوانین اب تک پانچ احکامات دیے گئے ہیں اصول کہ جماعت کو ان اصولوں کی پاسداری کرنی ہے ان میں چھٹا اور ساتوہ اصول یہاں اس رکو میں بیان کیا گیا ہے جماعت کی اجتماعی طاقت ہی دراصل دشمن کا مقابلہ کرتی ہے اور اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ثابت قدمی اور جد جہد اور کوشش اور ذمہ داریوں کو نبھانے کی ضرورت اسے یہاں بیان کیا جا رہا ہے پچھلے رکو کے آخر میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس جماعت میں جو دشمنوں کی طرف سے آئی تھی چھانٹی کرنے کی ضرورت ہے کہ خمیس کون ہے اور طیب کون ہے اس لیے فیصلے میں تاخیر ہو رہی ہے وقت لگ رہا ہے ورنہ تو پورے کے پورے ہزار پر عذاب آئے اور سب کے سب ختم ہو جائیں تو جو اللہ کا ڈر اور تقوی سے قلب کے اندر فرقان اور نورانیت پیدا ہے اس کی سمجھداری یہ ہے کہ فرق و امتیاز کیا جائے لوگوں میں کہ کون ہے جس کی طبیعت کے اندر خباست داخل ہے وہ انسانیت دشمنی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھریوی ہے فساد مچاتا ہے قتل و غارتگری کرتا ہے ظلم اور نائنصافی کا ساتھ دیتا ہے خبیص وہی ہے جس کے اندر انسانیت کو نقصان پہنچانے کا مرض ہوتا ہے مواجدات توڑتے ہیں انسانی رشتوں کا احترام نہیں کرتے اور فساد مچاتے ہیں یہ خبیص ہے اور وہ لوگ جو طیب اور پاکیزہ ہیں وہ وہ ہیں جو اس کے بالکل برعکس مواجدات کی پاسداری کرتے ہیں انسانی رشتوں کا احترام کرتے ہیں اور سوسائٹی میں فساد کے بجائے اصلاح اور درستگی کے لیے جد جہد اور کوشش کرتے ہیں اب یہاں وارننگ دی جا رہی ہے ان لوگوں کو اس رکوع کے آغاز میں کہ قل آپ کہہ دیجئے لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان کافروں کو کہ اگر وہ باز آ جائیں اپنی ان خباستوں سے اپنی ان خرابیوں سے گمراہیوں سے انسان دشمنی اور ظلم کے نظام سے تو یغفر لہم ما قد صلف پہلے جو جرائم ہو چکے ہیں غلطیاں ان سے ہو چکی ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گئے اس جماعت میں نیک اور بد سب لوگ ہیں بعد میں جن کو مسلمان ہونا ہے وہ اگر باز آ جائیں طبیعت کے اندر سلامتی کسی درجے میں ہے اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے توبہ کریں اور آئندہ اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ وہ کسی بھی قسم کا غلط اقدام نہیں کریں گے تو پچھلی باتیں معاف ہو جائیں گے ان الحسنات یزہ بن السیاد امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان آمال کا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے تو ایک زنجیر بنتی چلی جاتی ہے ہر ایک برا عمل اگلے برا عمل کے لیے سبب بننا شروع ہو جاتا ہے تو جیسے زنجیر کی کڑیاں ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ہاں اس پورے سلسلے کو توڑ کر نیا سلسلہ جوڑا جائے تو پھر کیا ہے درستگی ہو سکتی ہے ایک آدمی کسی اچھے اور طاقتور عمل سے پرانے سلسلے کو توڑ دے تو پرانا سلسلہ سرے سے پناہ ہو جاتا ہے اب ایک آدمی نے ایمان اختیار کیا ایمان اتنا زوردار عمل ہے اللہ کی وحدانیت پر یقین کیا جماعت کی اجتماعیت کو قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی فرما برداری کا اقرار کیا تو اتنا طاقتور عمل ہے کہ پچھلے تمام آمال کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہوتا ہے وہ سب ڈلیٹ ہو جاتا ہے وہ سب کا سب کم از کم یغفر لہم ان پر پردہ پڑ جاتا ہے وہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے سکرین پر نظر نہیں آئے گا گو دنیا میں کوئی بھی کیاوہ عمل مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا جیسے آج کمپیوٹر پر جو بھی کچھ لکھا گیا ہو سکرین سے غائب ہو جاتا ہے لیکن ماہرین نکال سکتے ہیں اس ڈیٹا کو نکالنا چاہیں تو تو وہ تو محفوظ ہے ہر انسان کا ہر عمل اچھا یا برا لیکن نتائج کے اعتبار سے وہ جو برے آمال کا سلسلہ اور زنجیری عمل چل رہا ہے وہ سب کے سب ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اگر باز آ جائیں اور اس اجتماعیت کو قبول کر لیں تو جو کچھ پہلے یہ کر چکے ہیں اس کو معاف کر دیا جائے گا لیکن وہیں یعودو اگر دوبارہ یہ حرکت کریں غزوہِ بدر میں جو تنبیہ ہوئی ہے ان میں وہ لوگ جو واپس لوٹ کر گئے ہیں مکہ والے ان میں جو سلامتی کی طبیعت رکھنے والے لوگ ہیں وہ غور و فکر کریں ان کو دعوت دی جاری ہے سوچیں کہ پرانا سلسلہ جاری رکھنا ہے اس کے نتائج تو سامنے آگئے سوائے حسرت اور ندامت کی اور کچھ نہیں لہذا اس سلسلے کو توڑو تو پچھلی تمام غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں لیکن وہیں یعودو اور اگر دوبارہ حرکت کریں جیسا کہ اہد کے موقع پر کی تو فقد مذہد سنت الابولین تو یاد رکھو جو پہلو لوگوں کا حشر ہوا ہے اسی طرح حشر ہوگا یا جیسے پہلے غزوہ بدر میں جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ تمہاری بڑی طاقت توڑ دی گئی تو جو بچی خوچی طاقت ہے وہ اگلے مرحلے میں کیا ہے توڑ دی جائے گی سنت الابولین میں پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی جد جہد میں ان کی کامیابی اور کفر اور ظلم والوں کی ناکامی ہے ایسے ہی ان اولین میں ایک نیا اضافہ ابھی غزوہ بدر کے موقع پر ہوا ہے اس لیے باز آ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے اور اگر باز نہیں آتے تو دوبارہ تمہارے مقابلے پر وہی کام ہوگا اگر یہ باز نہ آئیں اور دوبارہ یہی حرکت کریں تو مسلمان جماعت کے لیے کیا اصول ہے تو یہ چھٹا اصول یہاں بیان کیا کہ وَقَاتِلُوْهُمْ ان سے قتال کرو جماعت کا حدف فتنے کا خاتمہ ہے قتال کرو ان سے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةَ یہاں تک کہ فتنہ اور فساد نہ رہے فتنے کا خاتمہ کرنا انسانی سوسائیٹی میں ظلم ناانصافی اور ایک دوسرے کے حقوق توڑنا معاہدات کی خلاف ورزی کرنا فساد مچانا اس فتنے کے خاتمے کے لیے دین آیا ہے مسلمان جماعت کے سامنے یہ حدف رہے ان کے کسی فیل اور عمل سے سوسائیٹی میں فتنہ پیدا نہ ہو انتشار پیدا نہ ہو انسانی حقوق نہ ٹوٹیں بطال بھی اس لیے ہے کسی انتقام کے لیے نہیں کسی محض کسی دوسرے کو نیچہ دکھانا نہیں بات یہ ہے کہ فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہے اس لیے قرآن حکیم نے پیچھے کہا تھا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ایک طرف انسانیت میں کینسر زدہ مخلوق کو جو بداہر انسانیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں لیکن حیوانیت کی تمام حدیں وہ پار کر چکی ہے اس کو آپریشن کر کے جسم انسانی سے کاٹنا ہے بطال کا مقصد تو جسم انسانی میں جو خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے ایسے ظالم اور فاسد لوگوں کے ذریعے سے تو اس کو جسم انسانی سے علیدہ کر کے باقی جسم کی حفاظت ہے تو فتنے کا خاتمہ ہے بطال کا مقصد فتنہ پیدا کرنا نہیں ہے انسان کو قتل کرنا فی ذاتی اس میں کوئی حسن نہیں ہے اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں ہے انسانیت کی بقا کی جنگ ہے لیکن ایسے موقع پر جب انسان بداہر انسانی شکل میں ہو لیکن حقیقت میں وہ درندہ ہو اس لئے شاہ صاحب بار بار جو دشمن قوتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے دو جملے استعمال کرتے ہیں انفس سبعیہ یا انفس شہویہ وہ جن پر شہوت کا غلبہ ہے خواہشات کا غلبہ ہے جانور بنے پھرتے ہیں ہر وقت وہ اپنی خواہشات اور شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں ایک وہ طبیعتیں ہوتی ہیں جو ان لذتوں اور خواہشات اور شہوات کے لیے انسانی حقوق توڑتی ہیں رشتے ختم کرتی ہیں ان کا احترام ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے وہ جو جابر اور ظالم قسم کی جن کی حیوانیت بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو وہ درندہ صفت ہوتے ہیں بچیر پھاڑ کر کھا جائے شہوات تو ان میں نہیں ہوتی یا کم درجے کی ہوتی ہیں لیکن انسانیت کو چیر پھاڑ کر کھانے کا عمل شیر کی طرح درندے کی طرح ان کا کردار ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے ختم کرنے کے لیے اتال ہے اور یہ بات خالصتاً عقلی ہے کہ انسانی سوسائٹی میں اگر درندے آ جائیں شیر آ جائے اور وہ نقصان پہنچائے تو شیر کو گولی ماری جائے گی اس کو راستے سے ہٹایا جائے گا تو کتال کرو فتنے کے خاتمے تک بڑی اہم بات بیان کر دی یہ کتال مکہ میں بھی حرب فجار ہوتی رہی جنگوں کے مقاصد محض انتقام تھا محض قبیلائی تاثب تھا محض انفرادی تقاضے تھے ظلم و ستم کا محول تھا تو یہ کتال جو ہے اس کا مقصد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ انسانی بقا کے لیے ہے انسانی اتنے فتنہ فساد کے خاتمے کے لیے ہے تو مسلمان جماعت کے سامنے یہ اصول رہنا چاہیے کہ وہ فتنہ اور فساد کے خاتمے کے لیے کتال کرے اگر ان کے کسی ایسے عمل سے کہ بظاہر قتال کا ہو لیکن فتنہ پیدا ہوتا ہے انتشار پیدا ہوتا ہے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے وہ تو کسی اصبیت اور کسی قبیلائی انتقام کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے تو وہ عمل درست نہیں ہے تو مقصد متعین کر دیا جماعت کو یہ اصول پیش نظر رہنا چاہیے ایک تو فتنے کا حاتمہ ہے اور دوسرا یہ کہ کل انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ نے جو دین دیا ہے سسٹم دیا ہے اس کا غلبہ ہے وَيَكُونَتْ دِينُ قُلُّهُ لِلَّهُ پورا کا پورا دین نظام اللہ کے احکامات پر مشتمل جو بنیادی سسٹم ہے وہ پورا کا پورا دین غالب ہو جائے اللہ کے لیے ہو جائے ہر سسٹم کسی نہ کسی حکم اور آرڈر کے تحت چلتا ہے تو اللہ کا آرڈر غالب ہو جائے اس لئے حضرت نے یہاں شیخ الہند نے ترجمہ کیا دین کا حکم کہ پورا کا پورا حکم اللہ کا ہو جائے درمیان میں کوئی فرعون نمرود کوئی شداد کوئی انفرادیت پسند وہ خدا بن کر نہ بیٹھ جائے اور حکامات جاری کرنے لگے ورڈ آرڈر صرف اور صرف اسی اللہ کی ذات کا ہو وہ حکم الحاکمین ہے اور اس نے جو اپنا نائب بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے جو انسانیت دوست جماعت وجود میں آئی اس کا مقصد انسانی سوسائیٹی سے فتنے کا خاتمہ فتنے کا خاتمہ ظلم کا نظام توڑنا ہی نہیں بلکہ اس سے اگلا مرحلہ بھی اسے حاصل کرنا ہے کہ دین کا مکمل نظام غالب ہو سسٹم بنانا ہے نئے سسٹم تشکیل دینے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پرانی سیاست بدل دی معیشت بدل دی تجارت بدل دی پورا محول بدل کر دین کے غلبے کا نظام قائم کر دیا یکونہ کا عطف پیچھے ہو رہا ہے قاتلوہم ان سے قتال کرو حتی یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اور صرف اللہ کا ہو جائے ایک چیز کی نفی کی ہے لا تکون اور ایک چیز کا اس بات کیا ہے یکون پرانی عمارت دھا دی جائے فتنہ اور فساد اور ظلم کا پورا نظام توڑ دیا جائے اور اس کی جگہ پر دین کا عملی نظام غالب کر دیا جائے لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ کہ اس کو تمام عدیان پر غالب کرنے کے لیے ہم نے یہ بھیجا ہے تو جماعت کے سامنے یہ بنیادی اساسی اصول رہے کہ اسے فتنہ اور فساد کا خاتمہ کرنا ہے اور غلبہ دین دین کا نظام قائم کرنا ہے اور دین صرف اور صرف اللہ کا دین حق اس کو غالب کرنا ہے تمام تر اقدامات ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کی سیاست ان کی معیشت ان کے معاشرت ان کے تمام پہلو اس ایک مقصد کو سامنے لیے ہوئے ہوں کہ سوسائٹی میں فتنہ کا خاتمہ ہو ظلم کے نظام کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کے نظام کا غلبہ ہو جماعت کے سامنے یہ اصول اور ضابطہ رہنا چاہیے فَإِنِنْ تَحَوُ اور اگر وہ لوگ باز آ جائیں اور اس بنیادی اصاسی اصول کو تسلیم کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ تو بے شک اللہ پاک جو بھی وہ عمل کریں گے ان کو دیکھ رہا ہے نگرانی کر رہا ہے کہ کیا انہوں نے واقعہ تن فتنہ چھوڑ کر اللہ کی احکامات کو اور انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اس کی نگرانی ہوگی کیونکہ محض دعوے سے بات نہیں چلے گی محض ایمان کا اظہار کرنا کافی نہیں ہے ان کی آزمائش ہوگی ان کی نگرانی ہوگی اللہ تعالی جاننا چاہتا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں وَإِنْ تَوَلَّوُ اور اگر وہ بحث نہیں آتے نہیں مانتے روگردانی کرتے ہیں اس بنیادی مقصد سے تو فَعْلَمُو تو اچھی طرح جان لو کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہا ہے انسانی معاشرے میں فتنہ اور فساد کی خاتمے کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہا ہے اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا مولا ہے تمہارا حمایت کرنے والا ہے جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یہ مسلمان جماعت کام کرے گی تو اللہ اس کی حمایت کرے گا اور حمایت کرنے میں اور مدد کرنے میں اللہ سے بہتر اور کون ہے نعم المولا وَنِعْمَ النَّسِيرُ کون زیادہ طاقتور ہے جو لوگوں کی حمایت کرے اور مولا ہو اور کون زیادہ ہے جو مرد کرے دو بنیادی دائرے ہوتے ہیں یا تو کوئی طاقتور آدمی کسی کی سپورٹ کرے اسے موالات کہتے ہیں کہ طاقتور ہنجی کسی دوسرے کے ساتھ ایسا رشتہ یا معاہدہ کر لے کہ میری موجودگی میں تمہارے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا ہنجی کسی کمزور کو کوئی طاقتور حمایت دے دے اپنی تو وہ آتھارٹی کے بغیر نہیں ہوتا ہے اب اللہ کی آتھارٹی سے بڑھ کر اور کس کی آتھارٹی ہوگی جب اس نے اپنی حمایت دے دی تو دنیا کا کوئی فراؤن نمرود ابو جہل کوئی طاقتور ہنجی جابر ظالم اس کی حمایت کیا کرے گی اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آتھارٹی حمایت نہ کرے طاقت نہ ہو تو عوامی حجوم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر کے نسرت کر کے کسی آدمی کو چھڑا کر لے جائے عمومِ بلوا ہو جائے کوئی ظلم کر رہا ہے تو اگر کوئی طاقتور اس کی حمایت میں نہیں آتا تو دوسری شکل کیا ہوتی ہے نسرت کی کہ عوام کا اتنا اجتماع ہو جائے کہ سب مل جل کر کمزور مل کر اپنی طاقت اور قوت سے اس کمزور آدمی کو جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو چھڑا کر لے جائے یہ نسرت کہلاتی ہے دو ہی راستے ہیں انسان کی بقا کے یا کوئی طاقتور تحفظ دے اور یا کمزور لوگ ہوں وہ مل کر کیا ہے کام کریں تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھا مولا ہے بہت ہی اچھا حمایتی ہے اور اگر نسرت کی بات آئے تو نسرت کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ طاقتور ہے اس کی نسرت بھی کیا ہے باقی لوگوں کی طاقتوں اور قوتوں سے جو یہاں کائنات کی تقوینی قوتیں ہیں یا انسانوں کی اجتماعیت ہے ان کے دلوں کو جوڑ کر بہت سارے مظلوموں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کی طاقت کے ذریعے سے فتنے کا حاتمہ کرنا تو نسیر بھی بہت اچھا ہے اور مولا بھی بہت اچھا ہے نعم المولا و نعم النسیر اس لئے اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے اس کے دین کو غالب کرنے کے مقصد سے کام کرو کوئی مال و دولت کوئی خزانے وزانے کوئی انفال اور اس پر جھگڑنے وگڑنے کا تصور ختم کر دو چھٹا اصول مسلمان جماعت کے سامنے اس کا حدف متعین کر رہا ہے کہ اسے غالبہ دین کے لئے کام کر رہا ہے ساتھوہ اصول بیان کیا جا رہا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْنِ اب اس پورے تسلسل میں جب مقصد صرف اور صرف غالبہ دین ہے فتنے کا خاتمہ ہے تو یہ مالِ غنیمت کا آنا جانا یہ زہلی اور زمنی باتیں ہیں اس پر آپس میں اختلاف یہ درست نہیں ہے شروع صورت میں جو سوال کیا تھا غزوہ بدر کے ہنجی فاتحین نے کہ یہ مالِ غنیمت کا کیا طور طریقہ ہوگا نظم الضبط اور ڈسپرنگ کے ساتھ جب جدید ملٹری عزم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا جنگ کے نئے اصول متعارف کرایا قتال کے تو اب ضرورت پیش آئی کہ قتال کے بعد مالِ غنیمت کا معاملہ کیا ہے تورات اور انجیل کی تعلیمات تو یہ تھی کہ مالِ غنیمت انسانیت کے لیے فاتح جماعت کے لیے قابلِ استعمال نہیں ہے آگ آئے گی جلا دے گی بس تمہارا ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ظلم کا نچوڑاوہ مال مظلوموں کے خون کی جو کمائی طاقتور اور ظالم لوگوں کے قبضے میں ہیں اس کا استعمال تم نہیں کر سکتے اور دوسری طرف یہاں جو رواج مکہ اور گرد و نوہ میں تھا طاقتور لوگوں کا جو فاتح ہوتا تھا فاتحین کے قبضے میں کیا ہے مال چلا جاتا تھا اب وہ جو نوجوان لڑنے والے تھے انہوں نے کہا ہم نے مالِ غنیمت اکٹھا کیا یہ ہمارا مال ہے دوسروں نے کہا بڑوں نے کہا کہ ہماری نگرانی میں سارا جنگ ہوئی ہے تو یہ ہمارا بھی ہے اور جو تیسرے حضور کی حفاظت پر دستہ تھا انہوں نے کہا ہم نے حضور کی نگرانی کی حضور کی منیجمنٹ نہ ہوتی تو یہ کیسے ملتا مال یہ ہمارا ہونا چاہیئے تو اس پہ جو اختلاف رائے ہوا ہے تو اس کا جواب تو شروع صورت میں ہی دے دیا کہ قل الانفال للہ والرسول تمام کے تمام مالِ غنیمت اللہ اور اس کا رسول کا ہے کسی کا نہیں ہے بس نیا ذابطہ اور قائدہ جاری ہو گیا تو وہ جو وہاں مالِ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے اب آگے اس کی تقسیم کا قائدہ اور ذابطہ کیا ہے اس کی مزید تفصیلات بطور قائدے اور ذابطے کے یہاں بیان کی جاری ہے اور کہا جارہا وَعْلَمُوا اچھی طرح جان لو علمی طور پر تمہارے دماغ میں یہ بات راسق ہو جانی چاہیے معلوم رہنی چاہیے کہ انما غنیمتم من شیئن تم نے جو کوئی چیز معمولی سے معمولی چیز بھی غنیمت میں تمہیں پائی ہے تمہیں ملی ہے تو ہر چیز کو جمع کرو ایک جگہ پورا مالِ غنیمت فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ اس کا پانچمہ حصہ اللہ کا ہوگا خمس اللہ کے لیے ہوگا باقی چار حصے غانمین میں تقسیم کیے جائیں گے جو اپنی سواری کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ تھے ان کو ڈبل حصہ اور جو پیدل ہیں ان کو سنگل حصہ یہ مالِ غنیمت کا قانون اور قائدہ ذابطہ جاری کر دیا گیا کیونکہ جس نے اس جنگ میں شرکت کی ہے اپنی سواری کے ساتھ تو سواری کا بھی خرچہ ہے نا اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی ہے اس کی دیکھ ریک کی بھی ضرورت ہے اخراجات ہے اور خود آدمی کی بھی ہے تو دونوں کی ضرورت ہے اس لیے جو سوار ہے اس کے لیے ڈبل اور جو سوار نہیں ہے اس نے اپنے جسم سے جنگ لڑی ہے اس کے لیے ایک حصہ ہے اور یہ ایک ذابطہ مالِ غنیمت کا اس وقت تھک تھا جب تک فوج کیلئے باقائدہ تنخواہوں کا نظام نہیں تھا ریاست اور حکومت کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں ظاہر ہے کہ جنگ کیلئے اخراجات ہیں تو اس کے عوض میں کیا ہے مالِ غنیمت تمہیں اس ذابطے کے تحت تقسیم کیا جائے گا لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تیہ ہو گیا کہ اس کا باقائدہ دیوان بن گیا ریسٹروں میں اندراج ہو گیا اور ایسے آگے مزید تجربات سے جب فوجیوں کے لیے مستقل تنخواہوں کا نظام بن گیا اب یہ تیتنا بھی مالِ غنیمت ہے بیت المال میں جائے گا اور بیت المال کی تقسیم کا اپنا نظام ہوگا مرکزی خزانے سے کہ کہاں کس وقت اور کیسے اس مالِ غنیمت کی تقسیم ہوگی مالِ فیہ کا کیا حکم ہے مالِ زکاة کیا ہے خراج کا وغیرہ وغیرہ ہر مد اور ہر مد کے مطابق اس کی تقسیم کا پورا مالیاتی نظام وہ وجود میں آ گیا یہاں یہ بتلایا گیا کہ یہ جو مالِ غنیمت ہے اس کے پانچمہ حصہ اللہ کا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تمہاری مدد کی ہے اور دین جب اللہ کے لیے غالب کرنا ہے تو اللہ کے لیے اس کا پانچمہ حصہ نکال دو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ اب اس خمس کا کیا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حصے کا اس کے آگے پانچ مسارف بیان کیے گئے ہیں وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وہ جو پانچمہ حصہ ہوگا اس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوگا جماعت کے قائد ہیں تو ان کے بھی ذاتی اخراجات ہیں ان کی ازواج متحرات ہیں تو اس خمس کا خمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات اور ان کے اخراجات کے لیے ہوگا جماعت کا قائد اور لیڈر اس کے لیے ہوگا وَالِذِلْقُرْبَى اور پھر وہ حضور کے جو قدیم رشتے دار خاندان کے وہ لوگ جو مصیبت کے مرحلے میں وہ قدیم ساتھی جنہوں نے شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ان کا حصہ ہوگا ذل قربہ کی جامع ترین تشریح حضرت سندی رحمت اللہ علیہ نے کی تمام قریبی لوگ انقلابی جماعت کے قدیم ترین پرانے سینئر ترین لوگ جو ساتھ شریک ہیں ہر مشکل مرحلے میں جنہوں نے ساتھ دیا خاندان کے ہوں یا جماعت کے ہوں اسی قبیلے بنو حاشم سے ہوں یا اسی کے ساتھ جماعت کے جو بڑے ابو بکر صدیق عمر فاروق جو حضور کا مشکل وقت میں ساتھ رہے تو ان کی ضروریات پر بھی خرج کیا جانا ضروری ہے ولی ذل قربہ اور باقی تین حصے اس کے یتامہ مساکین وابن السبیل یتیموں پر مسکینوں پر اور مسافروں پر یہ تینوں سوسائٹی کے وہ پیسے وے طبقے ہیں جو غزوات میں ضروری نہیں کہ شریک ہوں اول میں تو شریک ہی نہیں ہوتے ان میں استطاعت ہی نہیں ہے لڑنے کے تو جو چار حصے ہیں وہ تو لڑنے والوں میں تقسیم ہو گئے جو جہاد میں شریک ہوئے ہیں تو کیا اس مال میں ان یتیموں مسکینوں کے لیے بھی تو حق ہے تو جن کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں جن کے لیے دین غالب کرنا چاہتے ہیں تو اس مال میں سے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا یتیم اور مسکین یتیم جس کے اوپر کوئی سرپرست نہیں کمانے والا نہیں ہے نابالغ بچہ ہے تو اس کو یتیم اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا اور مسکین وہ ہے کہ جو کمانے والا تو ہے بالغ ہے محنت بھی کی اس نے کاروبار بھی کیا جدجہد اور کوشش بھی کی لیکن نقصان ہو گیا ٹوٹ گیا بچارہ خسارے میں ہنجی ٹوٹا ہو گیا تجارت میں خسارہ آ گیا ٹوٹ کر رہ گیا اب اس کی ضروریات پورا کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے تو اس مسکین کو کیا ہے اس کی ضرورت پوری کی جائے گی ایسے ہی مسافر جو گھر سے باہر نکلا وہ ہے سفر کی حالت میں گھر میں کھا کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو سفر کی حالت میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہے راشن ختم ہو جائے تو آدمی بے یار و ملدگار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی ملد کرنا بھی کیا ہے ضروری ہے تو باقی تین مسارف ان پر خرچ کیا جائے گا اب بعض فقہا کے ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا وہ حصہ پانچ ماہ خمس الخمس اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ ختم ہو گیا ایسے ہی وہ جو حضور کے شروع کے ساتھی ہیں وہ بھی جب تک موجود تھے تو رہا اور وہ بھی کیا ہے بعد میں ختم ہو گیا لیکن دوسرے فقہا کے ہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابوبکر صدیق بنے ان کی ضروریات بھی تو ہیں جو وہاں ان کے بعد کام کرنے والے ہیں پھر آگے جو خلفاء کا سلسلہ ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں تو ان کے استعمال کے لیے بھی ہونا چاہیے خیر یہ مالیاتی تقسیم بیان کر دی اور اگر یہ دو حصے ختم بھی ہو جائیں تو تین حصے تو قیامت تک ہیں کہ اس مالِ غنیمت میں سے ان تمام لوگوں کو یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو جنگ کا مقصد تو دین کے غلبے کا نظام قائم کرنا ہے مال و دولت نہیں مال و دولت سے جو بھی کچھ حاصل ہوگا اس سے یتیم مسکین اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اب چونکہ یہ عرب معاشرے کی روایات کے بالکل خلاف بات تھی وہاں تو لڑنے والا کیا کہ جو ایک انفرادی طور پر بھی لڑنے والے نے اگر کسی طاقتور کو مار کر اس کا مال چھین لیا تو وہ اس کا مالک قرار پاتا تھا تو اتنی بڑی مالیاتی تبدیلی قانون میں ہو جائے تو یہ ذرا مشکل تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان کنتم آمنتم باللہی اگر تم واقع اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو ایمان کامل ہے اور اس کے لئے جنگ لڑ رہے ہو تو تمہیں مال غنیمت کے اس قانون کو جو تقسیم کا ہے اسے تسلیم کرنا ہوگا وہ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ جو سوسائٹی میں یتیم اور مسکین ہیں چونکہ وہ کوئی محنت اور مشقت نہیں کرتے اس لئے ان کا کیا حق ہے جیسے کہ پیچھے صورت النساء میں گزرا کہ عورتوں اور جو کمزور بچے جن کا سرپرست فوت ہو جاتے تھے تو وہاں طاقتور لوگ ان کا مال ہڑب کر لیتے تھے وہ قبضہ کر لیتے تھے کہ بھئی یہ چونکہ معاشی سرگرمی یعنی جنگ و جدل یا کوئی زراعت اور تجالت میں کوئی کام نہیں کرتے تو ان کو کیوں ملے جو کام کرے گا اسے ملے گا تو یہ ان پر بڑا گران گزرتا تھا کہ یتیم اور مسکین اور مسافروں کے حقوق ادا کیے جائیں تو اب یہ قانون جو مال غنیمت کا آیا تو اس سے بھی لوگوں کا تب ہی طور پر اس کے خلاف کوئی تصور ہو سکتا تھا اس لیے کہا ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم واقع اللہ پر ایمان رکھتے ہو یقین رکھتے ہو اور وما انزلنا على عبدنا اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا کتاب مقدس قرآن حکیم اور اس کی ہدایات یا وہ کامیابی جو یوم الفرقان بدر کے موقع پر جو فرق اور امتیاز پیدا ہوا وہ یا یوم الفرقان جب قرآن نازل ہوا اور حق و باطل میں فرق کرنے والا نور نازل ہوا تو اس دن ہنجی جو چیز نازل ہوئی ہے اگر اس کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہارے لئے یہ ضروری ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرو یوم التقل جمعان وہ دن جس میں آپس میں جماعتیں ٹکرائی تھی ہنجی اس دن جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے تم تو وہاں جو اللہ نے ہم نے ابھی نازل کیا شروع صورت میں کہ یہ انفعال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تو جو اس دن ہم نے ایک اجمالی حکم جاری کیا تھا اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو اب جو تفصیلات اس کے بیان کی گئی ہیں کہ اس کا خمس اللہ اور اس کے رسول اور پانچ حصوں میں ہوگا یہ تفصیلات بھی تسلیم کرو اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا حصہ کیوں نہیں ہے تم نے جب خود اصول بنایا ہے کہ جو کام کرے گا جد جہد اور کوشش کرے گا جس کا جتنا حصہ ہوگا اتنا حصہ اس کو دینا ہے تو اللہ نے بھی تو کام کیا ہے اور اللہ نے ہی تمہیں فتح دی ہے اس کو دلیل کے طور پر آگے قرآن بیان کرتا ہے کہ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنِيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَةِ وَالرَّقْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ بحیرہِ احمر جو جزیرت العرب کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو جب شام سے قافلہ مکہ مکرمہ آ رہا ہے تو ایک قافلہ ہے ابو سفیان کا جس کو قرآن نے یہاں کہا رکب قافلہ راکبین وہ کوئی جنگ لڑنے والے تو نہیں تھے مال تجارت والے تھے تو عموماً لوگ تاجر لوگ سفر کرتے ہیں قافلوں کی صورت میں سواریوں پر اس لیے ان کو کہا جاتا ہے رکب قافلہ ہو گیا اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے تین سو تیرہ کی اور ایک ابو جہل کا لشکر ہے تو قرآن نے ہنجی اس منظر نامہ کھینچا ہے کہ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنِيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَى وَالْرَقْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ تم حضرت نے ترجمہ کیا عُدْوَةِ الدُّنِيَا کا ورلے کنارے پر تھے یہ جو میدانِ بدر ہے میدانِ بدر سے اگر اپنا بہیرہِ احمر کے جغرافیے پر نظر دوڑائیں تو اس پورے میدان کا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے کہ ایک طرف یہ بہیرہِ احمر ہے اس کا کنارہ ہے اس کنارے کے ساتھ ساتھ ابو سفیان کا قافلہ مالِ تجالت لے کر جا رہا ہے اور اس سے اوپر العُدْوَةِ الْقُسْوَى پرلے کنارے پر یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے گئے ہیں تو ان کی نقطہِ نظر سے جو پرلا کنارہ ہے پیچھے دوسری طرف والا ہے تو وہاں وہ اپنا ابو جہل کا لشکر ہے اور مدینہ سے جائیں تو ورلا یعنی اس طرف والا جو کنارہ ہے اس میدانِ بدر کا ادھر تم ہو گویا کہ مدینہ کی طرف سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے پھر ابو جہل کا ہے اور اس کے بعد کیا ہے ابو سفیان کا ہے تو اس پورے معاملے میں رقم تو تمہاری نظروں سے گیا کیونکہ اس کے درمیان ابو جہل حائل ہو گیا آپ کے درمیان اور قافلے کے درمیان ابو جہل کا لشکر آ گیا اب اور وہ ایک ہزار ہے تم صرف تین سو تیرہ ہو تم نکلے تھے مدینہ سے اس قافلے کے لیے جس میں ساٹھ آدمی ستر آدمی ہیں تو ستر آدمیوں کے مقابلے میں تین سو تیرہ تو مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن درمیان میں جب اتنی بڑی طاقت ہزار آدمیوں کی آ گئی تو اب اس پورے معاملے میں اللہ کی اگر مدد تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے تو جب اللہ نے تمہیں کامیابی دی ہے تو اللہ کا پانچمہ حصہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اِذْ اَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنِيَا جب تم تھے ورلے کنارے پر اس طرف والا کنارہ مدینہ سے جاتے ہوئے وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَةِ اور وہ پرلے کنارے پر تھے اور وَرْرَقْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور قافلہ تم سے نیچے تھا بحیرہ احمل کی طرف وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ پھر ایک اور بات پر بھی غور و فکر کی دعوت دی کہ یہ سارا جو منظر نامہ بنا یہ اللہ نے تمہارے لیے کرایا اگر تم پہلے سے کوئی وعدہ کر کے میدان جنگ کا انتخاب کرتے بدر کا اور ان کو ہاں جی ان سے تیہ کر لیتے کہ فلانی تاریخ کو ہم بدر کے میدان میں لڑائی لڑیں گے ایک دوسرے سے تواعت تم تم آپس میں وعدہ کر لیتے تو اللہ اختلفتم فی المیاد تو تم اس وعدے میں اختلاف کرتے اول تو تاریخ ہی تیہ نہیں ہونی تھی تم تین سو تیرہ کے بلووتے پر لڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ یہ تو بڑی تھوڑی جماعت ہے ہزار کا مقابلہ کیسے ہوگا اسلا و اسلا باقی چیزوں کی بنیاد پر بھی اور اگر تاریخ تیہ بھی ہو جانی تھی تو جو تم اگر وہاں پہنچنے کی بھی کوشش کرتے تو کوئی کسی وقت وہاں پہنچتا کوئی کسی وقت وہاں پہنچتا یہ جو ساری گیم ہے یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے ہنجی ایسا موقع پیدا کر دیا کہ ادھر سے ابو جہل کا لشکر این موقع پہ وہاں پہنچ گیا ادھر سے تم وہاں پہنچ گئے تو از خود ہنجی وہاں ایک قسم کا میاد اور وعدہ جو ہے وہ پورا ہو گیا وہاں پہنچ گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا چاہتا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا اللہ نے جب قضاء جاری کی ایک کام جو اللہ نے تیہ کر لیا تھا کہ اس موقع پر اب ان کی ظالموں کی طاقت اور قوت کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ نے وہ تمام اسباب مہیا کیے جہاں یہ پورا کا پورا میدان جنگ سجا اور یہ اس لیے بھی سجا ایک تو یہ کہ اللہ فیصلہ کر چکا تھا قضاء خدابندی جاری ہو چکی تھی کہ اس سترہ رمضان کو اس دن میں یہ ٹاکرہ ہونا ہے اور اس پورے ہنجی دشمن کی سیاسی معاشی طاقت اور قوت کا خاتمہ ہونا ہے اور دوسرا اس لیے بھی یہ سب کچھ اللہ نے کیا کہ لیاہ لکا من حلاکا عم بیناتن ویحیٰ من حیٰ عم بینا تاکہ مرے جس کو مرنا ہے جی دلائل کے قائم ہونے کے بعد حلاکت کا فیصلہ بکہ میں ہی ہو جاتا تو وہاں بھی کسی بیماری سے ابو جہل وغیرہ کو مارا جا سکتا تھا لیکن نہیں تمام تر حجتیں قائم ہونے تیرہ سال کی مسلسل دعوت اور پھر اس کے بعد اس مدینے میں آ کر بھی حجت قائم کرنے کے تمام جتنے بھی ممکنہ پہلو تھے ان تمام کو استعمال کرنے کے بعد اب جو حلاک ہونا چاہتا ہے حجت کے بعد حلاک ہو کوئی اس کے پاس دلیل باقی نہ رہے نہ عقلی نہ نقلی اور وَيَحْيَا مَنْحَيَّ عَمْبَيِّنَا اور جو زندہ رہے تو وہ بھی دلائل اور حجت کے قائم ہونے کے بعد ہو اس کے پاس بھی دلائل ہو بینا ہو شہادتیں اور گواہیاں ہو حجت قائم ہو جائے اس کے سامنے بھی عقل و شعور کا دائرہ جو ہے وسیع ہو جائے امام شاہ ولی اللہ نے اسی کو حجت اللہ کے بنیادی علوب علمِ اسراری دین کے ثبوت کے لیے پیش کیا ہے کہ جو آدمی زندہ رہے وَعَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وہ اللہ کے دلائل اور اس کی حجت پر قائم ہو کر کیا ہے کردار ادا کرنے والا ہو محض اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں عقل و شعور کی بنیاد پر ہو تو جو حلاک ہوں وہ حجت دلائل اور عقل و شعور کے تمام تر راستوں کو بند کرنے کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوں اور جو زندہ رہیں وہ اپنے عقل و شعور دل و دماغ کو کھول کر اور عقل کا اس پورا پورا استعمال کر کے سمجھ کر دین کے غلبے کی جد و جہد اور کوشش کے لیے کردار ادا کریں وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيُّ عَلِيمِ بے شک اللہ تعالی اچھی طرح سننے والا ہے اور جاننے والا ہے پھر اللہ کے لیے کیوں نہیں پانچ ماں حصہ ہونا چاہیے مالِ غنیمت میں سے سارا کام یہ جو جنگی میدان ہے یہ اللہ نے سجایا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب تمہارا ٹاکرا ہوا تو ایک طرف ایک ہزار آدمی ہو ایک طرف تین سو تیرہ آدمی ہو تو دوسرے کو دیکھ کر مسلمان مروب ہونے تھے ایک ہزار سے ہمارا مقابلہ ہونا ہے خوفزدگی پیدا ہونی تھی ایسے ہی ان کے دماغ میں یہ اگر آجائے کہ یہ تو صرف تین سو تیرہ ہے ابھی ہم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھیک دیں گے تو تب بھی کیا ہے لڑائی کا میدان جو ہے وہ غلط نتائج دیتا ذرا سوچو قرآن نے غور و فکر کی دعوت دی کہ جب یوریکہم اللہ فی منامک قلیلہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں ہم نے یہ لوگ جو دکھائے تھے جب آپ مدینہ سے چلے تو آپ کے خواب میں ہم نے آپ کو دکھائے تھے تھوڑے کہ آپ کا جو مقابلہ ہونا ہے وہ تھوڑے لوگوں سے ہونا ہے اگر اللہ پاک ولو اراکہم کثیرا اگر یہ دشمن کو تمہارے سامنے بہت پوری تعداد میں دکھا دیا جاتا تو اللہ فشل تم تو تکم زور پڑ جاتے تھے پہلے سے ہی دل چھوڑ دیتے کہ بھئے ایک ہزار کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قیادتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لڑائی کے موقع پر اپنی فوج کا مورال بلند رکھیں اور دشمن کی تعداد گھٹا کر بیان کریں دشمن کی طاقت اور قوت کی کمزوری بیان کر کے اپنی فوج کا مورال جو ہے وہ بلند رکھیں ان کو مروب کر کے بزدل بنانا یہ جنگی حکمت عملی کے خلاف ہوتا ہے تو یہاں خواب میں جو منظر نامہ دکھایا گیا تھا حضور کو وہاں دشمن کی طاقت تھوڑی دکھائی گئی اگر اللہ آپ تمہیں دکھا دیتا بڑی جماعت ہے ایک ہزار کے ساتھ مقابلہ ہے تو تم نامردی اختیار کرتے بزدلی حضرت نے ترجمہ کیا نامردی اختیار کرتے ایک طرف تو بزدلی ہوتی اور پھر آپس میں جھگڑتے جو دلیر اور بہادر یا لیڈرشپ ہے وہ تمہیں کھینچتی کہ جی لڑنا ہے اور جو کمزور ہیں وہ ساتھ چلنے سے انکار کرتے یا اختلاف کرتے کہ بھئی ہم کیسے مقابلہ کریں گے ان کا تو اب تنازو اور اختلاف یہ خود بزدلی اور کمزوری اور نامردی پیدا کرتا ہے لیڈرشپ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن جب تک اجتماعیت ساتھ نہ ہو تو نتیجہ نہیں نکلتا تو اگر اجتماعیت کے باقی لوگ جو کمزور لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو تم کیسے مقابلہ کرتے ان کو بھی ساتھ شریک رکھنا تھا اس لیے جماعت دشمن کی جو ہے وہ اس کو کمزور ہن جی دکھایا گیا تو مورال بلند رکھنے کے لیے اپنی جو کارگزاری ہے اپنی جو جد جہد اور کوشش کا جو نقشہ ہے وہ مورال بلند کرنے کے لیے کمزور لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ نہیں کہ خود قیادت جو ہے وہ دھوکے میں آ جائے وہ حقائق کا انکار کر دے اور حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دے اس کے سامنے تو حقیقت رہنی چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے اندر جوش برقرار رکھنے کے لیے حکمت حملی ایسی اپنائے کہ جس سے ایک تو جھگڑا نہ ہو بزدلی پیدا نہ ہو ولیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا ہنجی اس جھگڑے سے بچا لیا محفوظ رکھا اور بزدلی سے بچا لیا کہ تین سو تیرہ آخر وقت تک ثابت قدم رہے دشمن کے مقابلے میں انہو علیم بذاتی صدور بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح دلوں کے حال کو جاننے والا ہے دلوں میں جو وسوسے آتے رہے طبی تقاضے سے جو نفس کے اندر آتے رہے اور پھر اس کے ساتھ جو شیطان ہنجی نفوس پر اثر انداز ہو کر خیالات ڈالتا رہا ان تمام کو اللہ جانتا بھی رہا اور ان کو حکمت عملی سے دور بھی کرتا رہا تو جب مورال تمہارا بلند رکھا اللہ نے اور دشمن کو تھوڑا دکھایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خمسہ لیلہ کیوں نہیں ہوگا اللہ کے لئے یہ پانچمہ عصہ مال غنیمت کے اندر کیوں نہیں ہوگا تو پورے جنگ کا منظر نامے میں جو آپ جنگ کی فتوحات کی بات کر رہے ہیں تو تم نے جو کچھ کیا سو کیا لیکن خود اللہ پاک نے ہنجی اس پوری جنگ کے اندر تمہارے لئے یہ مواقع فراہم کیے وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ اِذْ اِلْتَقَيْتُمْ فِي عَعْيُنِكُمْ پَلِيلًا اور پھر یہی نہیں یہ تو جنگ سے پہلے تمہیں ہنجی پہلے خواب میں دکھا کر ان کی قلیل تعداد اور جب میدان جنگ سجا تو پھر اللہ نے تمہیں دکھلائی ان کی فوج جب تم لڑ رہے تھے اس دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے این میدان جنگ میں فِي عَعْيُنِكُمْ تمہاری نظروں میں وہ بہت تھوڑی جماعت تھی اور وَيُقَلِّلُكُمْ فِي عَعْيُنِهِمْ اور تم کو تھوڑا دکھلایا ان کی آنکھوں میں کہ وہ لڑیں کیونکہ اگر ان کے سامنے مسلمان جماعت کی زیادہ طاقت اور روب دکھائی جاتی تو پھر تو وہ کیا کرتے بھاگ جاتے جنگ ہی نہ لڑتے تو ان کو حلہ شریح ملی شروع میں اس بنیاد پر کہ جی اب یہ تو تھوڑی سی جماعت ہے ہم ہی سب اس کو وہ راستے سے ہٹا دیں گے تو یہ ہنجی پہلا مرحلہ شروع کے مرحلے میں تاکہ جنگ کا آغاز ہو جائے اور جب بعد میں اگلے مرحلے میں اس کی تفصیل دوسری جگہ پر بیان کی ہے تو ڈبل ان کو دکھایا گیا تو قرآن حکیم نے ابتدائی اور دونوں مرحلوں کا دو جگہ پر ذکر کیا ہے تاکہ جنگ کا آغاز ہو اور میدان جنگ سجے اور اس کے نتیجے میں لِيَقْضِيَ اللَّهُ عَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام کر ڈالے جس کا فیصلہ کر لیا تو یہ سارا جنگی جو عمل ہے غلبہِ دین کے لیے تم لوگوں نے جنگ لڑی ہے اس کی پوری منیجمنٹ نہ صرف تمہارے ہاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس تمام پورے کے پورے نظام کو کنٹرول کیا ہے لہذا مالِ غریمت میں اس کا ہنجی پانچویں حصہ اور آگے یتیموں مسکینوں جو اللہ کے بندے ہیں مخلوقِ خدا ہے انسانیت دوستی ہے انسانی خدمت ہے اس کے لیے مال میں سے حصہ لکالنا لازمی اور ضروری ہے تو پہلے والے بنیادی قانون کے دلائل ہنجی ہر قانون کے بعد اس سے متعلقہ جو دلائل ہیں وہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے اور پھر ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ وَإِلَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ تمہارے تمام معاملات لوٹ کر اللہ کے پاس جانے ہیں اللہ تک پہنچتا ہے تمہارا ہر کام تو جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے مالِ غنیمت میں یہ حصہ نکالو غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرو اگر خمس اور اس سے بچے ہوئے حصے سے یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں تو ٹھیک لیکن اگر نہیں تو پھر زکاة وغیرہ باقی جو امور بعد میں لازم کیے گئے اس میں سے بھی حصہ نکال کر تمام لوگوں کو یتیموں مسکینوں اور ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کام کرو کیونکہ دب دین اللہ کے لیے ہے سسٹم اللہ کے لیے ہے تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچنا چاہیے جن مظلوموں کا لوٹ کر مال یہ ظالم لوگ سرمایہ پرست قابض ہوئے ہیں وہ ان سے چھین کر واپس لوٹانے کے لیے تو یہ دین کا نظام قائم کیا گیا ہے اس لیے اس کے مطابق جد جہد اور کوشش کرو تو دو بنیادی اساسی اصول چھے اور سات یہاں قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں اور آگے مزید اگلے رکوعوں میں اللہ پاک نے ان کی تفصیلات بیان کی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ موسیقی